تو بوائز رستہ ابھی تک ختم نہیں ہوا چل رہے ہیں ہم پیدل اور جا رہے ہیں اور دھوپ شکر نکل آئی ہے یہ اچھی خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں میں دھوپ نکل آئی ہے تھوڑی سی اور تھوڑی سی برف تھم گئی ہے ہم ہے خدروں کے کھلاڑی رستہ برف باری سے تقریباً ڈھک چکا ہے گاڑی ہماری پیچھے خراب ہو چکی ہے لیکن ہم ایک گھنٹے کا پیدل سفر کر کے چیئر لیفٹ پوائنٹ تک جائیں گے ہی جائیں گے رستہ ایسا ہے کہ بندہ ہر تھوڑی دیر بعد فسل کے گیر جاتا ہے لیکن جب قسم کھائی ہوئی ہے بھائی جانا ہے تو جانا ہے یہ ہے کہ یہاں پہ دھوپ نکل آئی ہے سنو فال بھی ختم ہوگی ہے اور دھوپ بھی نکل آئی ہے تو چلو تھوڑا سا کچھ تو آسانی اور مسئلہ اوپر سے یہ ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ گھوم ہو گیا ہے سمت بھائی پتہ نہیں کہاں جہاں پہ ہماری ٹرافک جیم ہوئی تھی ہم گاڑی سے پیدل نکلے اور بھائی کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کے آگے نکل گئے بھائی کا پھون میرے جو ہے میری جیب میں تو میل ہی نہیں رہے اور اوپر سے یہاں پہ بھائی کو رہی کو رہا ہے سمت بھائی ایسے غیب ہوئے ہیں کہ مل بھی نہیں رہے ہمیں تو ہم تو بھائی پیدل جاتے جا رہے ہیں جا تک جانا ہے شکرہ رکھم از کم دھوپ نکل آئی ہے کچھ آسانی ہوئی ہے ابھی بھی منزل نہیں آ رہی ہے جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے ہے وہ دیکھیں پیچھے وہ آپ کو ہٹل دیکھ رہا ہے مالم جب آپ پہ پیچھے ہوتل دیکھیں آپ بھائی گاڑی ہم بہت پسکے ہیں شور ور کے بات ہی ہاتھ پاؤں میرے دونوں جیام ہو چکے ہیں پھر بھی ہم جا رہے ہیں اور میری گاڑی ابھی تک پیچھے ہی ہے یہ پیچھے ہم پیچھے ہم پینلی مین پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں مالم جب آ کے مل گئی ہے ہمارے پاس ایک فریشتہ ہے وہ کونے پہ سم فریشتے ادھر آؤ سامنے ہم پیدل جا رہے تھے لیکن سامنے سے ایک فریشتہ آیا گاڑی لے کے کہتا ہے آجو بیٹھوں اپنا بندہ یہ وہی بندہ جس کا بھی میں نے بلوگ میں ارز کیا تھا کہ ہمارا بندہ گم گیا یہ وہی ہے ٹھیک ہے ہم سمدھ رہے تھے ہم پیدل پہنچنے والے لیکن پید گاڑی پہ ابھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو بھائی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جناب اچھی ایلوٹ پوائنٹ پہ یہاں پہ زی پلین بھی ہے اور اچھی ایلوٹ بھی ہے پیچھے ہوتل بغیرہ بھی ہے اور ہم بھائی شاید رہیں گے پی سی بھی ابھی سیٹنگ بن رہی ہے پیسے تو خالی نہیں ہوتے یہاں پہ کمرے ہم سیٹنگ کر رہے ہیں انشالا ہو جاتا پھر ہم چلیں گے پیچھے دیکھیں وہ سکچر بنا ہوا سارا وہ اچھی ایلوٹ بغیرہ ہے تو وہاں پہ ہم جائیں گے اور بیٹھیں گے ابھی ہم لوگ ٹکٹ بغیرہ کروا رہے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں تو حامید اور سامد وہ کھڑے ہیں پیچھے ٹکٹ کروا رہے ہیں تو کروا رہے ہیں پھر ہم انشالا یہاں سے نکلتے ہیں کیا نمیان چیر بھائیس ہم لوگ آپ کے لیے جا رہی ہیں ٹکٹ کروا لیا اب نکل رہے ہیں اور کیا نمیان ابھی میں آپ کو اس بندے سے ملوانا چاہ رہا ہوں جو تو بھائیس وہ کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو دل سے چاہے تو کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے تو بھائیس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس وقت پل کانٹیننٹل مالن جببہ کے بالکل سامنے جہاں پہ ہے جناب چیئر لیفٹ پوائنٹ تو یہاں پہ میرے دوست دونوں کیا نام ہیں حامید اور سامد ٹکٹنگ بوست سے جا کے ٹکٹ لے رہے ہیں کیونکہ اب یہاں سے ٹکٹ لیں گے تو پھر ہماری بار ہی آئے گی تو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ہم لوگ جا کے چیئر لیفٹ کو صحیح طریقے سے انجوائے کر پائیں گے کیونکہ ہم نے چیئر لیا ہی صرف اسی لئے تھا بھائیس ہم اس ڈیریا میں آجیں جہاں پہ چیئر لیفٹ ہے چیئر لیفٹ ہے چیئر لیفٹ تو ہم ریپ کے بھائی نے لے لی لیکن اب نیچے جا رہے ہیں ہم جا کے اتنے مشکل سے ہم پہنچیں یہ پیچھے کو دیکھ رہا ہے سکینگ کا ایریا ہے یہاں پہ بھی عوام ہوتی ہے لیکن بھی بوکنگ ہو رہا ہے کر آئی ہوئے ہماری باری آدھے گھنٹے بعد آئے گی لیکن پہلے ہم چیئر لیفٹ کر لیتے ہیں تو بائیس ہماری باری آنے میں تقریباً تیس سے چالیس منٹ لگیں گے تیس سے چالیس منٹ بعد ہم چیئر لیفٹ میں آپ کو یہاں جانا پڑتا ہے اوپر اس کی پر نہیں پڑتی یہ سائیڈ پہ چیئر لیفٹ لے اور یہ سکی پوائنٹ ہے سارا سردی کم یار سورج خروب ہونے والا ہے بھائی اور سردی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بات آپ کو میں بتا دوں جب کیا میں سورج خروب ہو جائے سردی اور بڑھ جاتی ہے اور براب باری جب ہو رہی ہوتی تو اتنی سردی نہیں ہوتی لیکن جب براب باری رک جائے تو بھائی سردی اور بڑھ جاتی ہے تو ہم سے تو یار ایک پہ دو بیٹھتے ہیں تو اس پر ایک پہ سمجھ بیٹھ رہا ہے اور باقی دو پہ پیچھے ہم بیٹھیں گے ہماری باری آنے والی جلدی آجو 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 بیٹھ جاؤ آپے ہم یہاں کھڑے میں یہ پیچھے سے آریے ہم لوگ اوپر چلتے پھر سیکھ کرتے ہیں بھائی ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں اور آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور آپ لوگ انجوائے کرنے کا ہے باقی آکے ہم لوگ سکی کریں گے یہ سکی والی جگہ ہے ٹک ہے کیونکہ چلتے ہیں بند ہو جائے گی ہم لوگ ہسا سے ہم نے کہا پہلے ہم لوگ اس کو انجوائے کرنے کیا رہا ہے چھے بیو دیکھو ہم لوگ اوپر جائے جا رہے ہیں پیچھے کو دکھا دی کوشش کرتا ہوں موبائل نہ گر جائے میرا اور یہ خالی چلتے ہیں اوپر سے اب کہنا میں چیک کرو آپ لوگ ایک بار یقین کرو کیا ایکسپیجنس آپ کو نہیں ہدا سکتے چیلے پہلے پہلے بیٹھا ہوں اس طرح اور بہت مزا ہا رہے ہیں بھائی ہم لوگ اتنی انچائی پر آگئے ہیں یقین کرو ہمارے ہاتھ جم چکے ہیں اور سردی اتنی سادہ اور ہمارے ایک بندے کو دھر اتنا لگ رہا ہے تصمیر کچھ میری تصمیر کتنی کہہ رہی ہے نا اور برف اتنی نیرہ میں کا بندہ گرے گا نا اندر دس پندرہ فٹ نیچے سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آگئی ہے بھائی دو سو ایکسٹرہ لینے لیکن یار خدا کسم لینڈ کروا دے ہاتھ جب گئے ہیں یقین کرو بلکل یہ ہاتھ لال ہو گئے موہ ہمارا لال ہو رہا ہے یہ باور کا تو کچھ زیادہ ہی لال ہو رہا ہے سو دو سو زیادہ لے 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 پہ لینڈ کر دے اب یار تھوڑا اصل میں نا یہ جو لوہا یہ اتنا تھنڈا ہو رہا ہے کچھ پکڑنے ہلی نہیں ہے یہ آگے کدھر جا رہا ہے بلکل سب فوگی فوگی ہو چکا ہے اتنی اچھا ہی ہو گیا ہم آجوں کے پیچھے اب ایک بہر ویو دیکھو ڈائریک جنت میں جا رہا ہے اوپر ہمیں ہورے ملیں گی ہورے بلکل یہ دیکھو کچھ نظر دی آرہا سب دودھلا ہو گیا یہ آگے سامت بیٹھا ہوئے صرف یہ مجھے نظر آرہا اور کچھ بھی آرہا کی نظر سیدھا آگے جنت ہے جنت ہے جنت اوپر یہ کتنی تھا ڈوری ہے یہ ٹپک سے ٹپک سے بھی جب گئے آپ بھی جب گئے بھائی ہم لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں بلکل آگے کچھ نظر نہیں آرہا کورا ہی کورا اور یہ دو ہورے آرہی ہیں اوپر سے یہ دو فرشتے ہیں دو فرشتے ایک فرشتہ ہے کیا یہ سمجھ نہیں آرہی مگر بلکل کچھ نظر نہیں آرہا ہے بلکل سب کچھ سب ختم ہو چکا ہے سارے گیارہ ہزار فٹ کی بلندی پر آ چکے ہیں میں نے سوچا ہوتا ہے ہر فرشتے یہاں پہ ہوں گے تو سفید کلر کیوں گے لال کلر کے فرشتے میرے پیچھے کھڑے ہیں بھائی اتنی سردی تھی یقین کر میرے ہاتھ پاؤں جام ہو گئے تھے میں دل کرا تھا کہ ہوں چلانگ مار دوں فرشتے میرے پیچھے کھڑے ہیں بھائی بہت بوری حالت ہوگی اتنی سردی میں نے آج تک زندگی بھی نہیں دیکھی جتنی آج دیکھی یہ مائنس 35 ڈگری سینٹی گریڈ مائنس 35 یہ چیئے لٹ سے ہم اوپا رہے ہیں اب ہم واپس جانے والے لال ہو چکے ہیں میرے ہاتھ دیکھے بھائی ہاتھ لال ہو چکے ہیں جہاں مطلب میرے سے موبائل اٹھائیں جا رہا ہے میں نے بڑی مشکل سے موبائل نکالا ہے اتنی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں بڑھ رہے ہیں دنیا میں لیکن ہم آئے ہیں تو بنا رہے ہیں تو انہوں نے بولا یار بنا دیتے ہیں میرا ہاتھ بیل کو جیم ہو چکا ہے یہ پیچھے چیئے لٹ کا ایریا ہے یہاں سے انہوں نے باپس جانا ہے لیکن مزا سمت بتاؤ کیسا فیل ہو رہا ہے یار میں سمجھا تھا ہم جنات میں جا رہے ہیں ہورے ملیں گے لیکن ہورے نہیں ہیں سورج نکل آیا ہے یہاں پہ اور اتنی سردی میں ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاتھ بات ٹھوٹر ہو چکے اور آپ کا بھائی تھوڑے سے دوبارہ چارج ہوگا ہے کیونکہ سورج آگے اور یہاں پہ ایک بندے نے آگل گئی ہم نے تھوڑا سا ہاتھ بات اپنے سیٹ کیا اور ہم نکل آئے ہیں باہر اور پیچھے پکارپیاں میں دیکھیں یہاں پہ نا چیئے لٹ سے بیٹھ کے آتے ہیں یہاں پہ تو ایک کوئنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ رکھ کے ریس کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ کو واپس بھی جانا ہے کیونکہ ابھی ہمیں واپس جانا ہے اصل میں اتنی زوردار بڑا باری ہو رہی ہے نا یہاں پہ مائنس ٹھرٹی پلس ہے آپ پیار مائنس ٹھرٹی پلس کیا ہوتا ہے یہ آج میں نے دیکھ لیا اور یہ بھائی بھی ہیں یہ بھائی بھی ہیں ساتھ جات رکو 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 ہم ساڑھے گیارہ ہزار فٹی بلندی پر اوپا رہے ہاتھ بات جم گئے تھے ہم نے تھوڑا سا ریس پیس کیا لال لال ہو گئے ہم دونوں بھائی بلکل لال لیکن اللہ کا شکر ہے پیچھے سورج نکل آیا تو ہم لوگ تھوڑا سے چار جو گئے اور پندر میں رکنے کے بعد ہم لوگ ہم لوگ آپ واپس جانے والے یہاں سے ہمارا تیسرا بندہ جو ہے نا وہ بھاگ گیا اس کی عادت ہے وہ یہاں سے یہاں سے تو حمد بھائی یہاں پہ کھڑے ہو ہیں حمد بھائی کیسا لگا یہاں پہ آپ کو بہت مزا جائے بہت زیادہ اتنی سردی دیکھیے ایسے چائنا پر چائنا پر زیادہ تھی لیکن یہاں پہ تو بھائی بہت زیادہ مزا ہے سردی بزارہ بھی ہمیں یہاں سے واپس جانے وہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہاں پہ آج کی ویڈیو کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں کیونکہ اب مزید بولنے کی ہمت نہیں رہی کیونکہ اتنا اندر سے بندہ فریز ہو چکا ہے کہ مطلب بولا نہیں جا رہا تو اب ہم جا رہے ہیں واپس تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جتنا ہو سکیں پھیلائیں اللہ حافظ